بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورد سیکلٹس کے ساتھ نمکین عید کو بہت ہی خاص بنانے کے لئے یہ بالی میٹھی ریسپی ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بکرہ عید کا مزہ دبالہ ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر خورمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے پتیلی کے اندر ایک لیٹر فریش دودھ لیا ہے ابھی ہم دودھ کو اچھے سے بوائل ہونے تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا دو سے تین ادر سبت الائچی ایک الائچی میں نے توڑ لی ہے اور دو میں نے ویسے ہی ڈال دی ہیں ابھی دودھ کو بوائل ہونے تک چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے دودھ کو اچھے سے آ چکا ہے ابھی میں دودھ کو دوسرے چولے پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا میڈیم سے لو فلم پر تاکہ یہ تھوڑا سا اور گھڑا ہو جائے اس والے چولے پر ہم جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو ہلکا سا روست کر لیتے ہیں ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا روست کرنے کے لئے یہاں پر پین کے اندر میں تقریباً ونٹی سپون گھی ڈالوں گا یا کہ ایک کھانے کا چمچ گھی ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈالوں گا بری کٹ کیے ہوئے چھوارے تو یہ تقریباً 8 سے 10 میں نے چھوارے لیے تھے جن کو تقریباً ایک گھنٹا میں نے پانی کے اندر بھگو کے چھوڑ دیا تھا تو ابھی اس کو بری کٹ کر لیا ہے تو چھوارے ڈال دیں گے اس کے اندر پندرہ سے 20 عدد کاجو لیے تھے ان کو بھی بری کٹ کر لیا کاجو ڈال دیں گے پندرہ سے 20 عدد بادام بری کٹ کے ہوئے یہ ڈال دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کشمش تو ان سارے ڈائی فروٹس کو ہم ہلکا سا روز کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو فلیم ہم نے فل لو ہی رکھا ہے ڈائی فروٹس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے بڑی ہی پیاری کشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی میں ڈائی فروٹس کو پین سے باہر نکال لوں گا ڈائی فروٹس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر کے تو باہر نکال لی گیا ہے تو ابھی پین کے اندر دوبارہ سے ایک کھانے کا چمچ گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے کے بعد یہاں پر میرے پاس 50 گرام باریک سوائیاں ہیں تو یہ ڈال دیں گے اس کے اندر تو سوائیوں کو ہلکا سا روز کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے میڈی کم سے لو فلیم پہ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہم نے سوائیوں کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیا ہلکا سا روز کر لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو فریم ہم نے اس کے نیچے فل لو ہی رکھا تھا میڈیم سے لو فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کیا ہے تو ماشاءاللہ سے پیاری سی خوشبوانہ سرات ہو چکی ہے تو ابھی ہم پین کو چولے سے نیچے اٹھا لیں گے اور دوبارہ سے ہم یہ والا چولے کے اوپر دودھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے دودھ کافی حد تک گھڑا ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو بوائل کرنے کے بعد مدیر تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو ابھی میں اس کے اندر روست کیے ہوئے ڈرائی فروٹس ڈالوں گا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چینی ڈالوں گا تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ اچھے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اور ہلکا ساتھ ہم اس کو مدیر کوک کر لیں گے ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کوک کر لیا تو ابھی میں اس کے اندر فرائی کی ہوئی سوئیاں ڈالوں گا سوئیاں ڈالنے کے بعد اچھے سم اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر یہ میرے پاس دو سے تین کھانے کے چمچ کدکش کی ہوئی گری ہے تو گے ڈالیں گے اس کے اندر اچھے سم اس کریں گے اور ابھی میں اس کو میڈیم سے لو فلیم پہ تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھے سے کوک کر لیا ہے تو ماشاءاللہ سے شیر خورمہ ہمارا بہت ہی اچھے سے گاڑا بھی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار پکر تیار ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دوں گا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے تو پھر ہم اس کو علیدہ برطن میں نکالیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی لزیز شیر خورمہ کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو آپ بھی اس عید پر یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ